کل جو جوڑیاں آسے مزر توڑ گئے تھے آج بادشاہ سنامت نے ان کو پھر سے جوڑنے کی کوشش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایزی ریویوز کے ساتھ میں ہوں ارم زہیر ایر بھائی تمازشاہ اپیسوڈ نمبر 34 کے ساتھ میرا ریویو آپ کے سامنے حاضر ہے دن کی شروعات کچھ خاص نہیں رہی لیکن ناشتے پر ہوتا ہے جھگڑا وہ بھی کس کا مانی صاحب کا اور کس کے ساتھ ہماری پیاری وزیر کے ساتھ کیونکہ وہ صحیح کا ساتھ دیتی ہے نا بڑے شرارتیں آپ کو سب کچھ یاد رہتے ہیں لیکن کیا صحیح کا ساتھ دینے پہلے دوسرے کی بات نہیں سنتے صرف اپنا ہی بولے جاتے ہیں یہ کہاں کا سول ہے ارے دانیہ میڈم آپ دوسرے کی بات کیوں نہیں سنتی ہو اس کو تو سن لو اس کا پورا آرگومنٹ سن لو پھر اپنی بات کرو نا بھائی پر دانیہ میڈم یہ تھوڑی کرتی ہیں وہ اپنی بات کرتی ہیں اور پھر اٹھ کر چلی جاتی ہیں دوسرا بولتا ہے تو بولتا رہا ہے ان کی بلا سے ایسا ہی کچھ ہوا تھا رات کو مانی صاحب کے ساتھ جو وہ ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھے تھے ناشتے کی ٹیبل پہ لیکن ہمارے گھر والوں کا ترول ہے نا کہ سب نہیں گودنا ہوتے پھر گودے نہ گودے لیکن دانیہ میڈم سننی نہیں رہی تھی سننی نہیں رہی تھی اور یہ ہیٹڈ آرگومنٹ بڑھ گیا اوہو اس سے پہلے کا آرگومنٹ تو بتانا بھولی گئی جو کہ ہوا سائمہ کے ساتھ چونکہ آسم ازر کی وجہ سے ملے تھے ان کو ون سکسٹی پوائنٹ جس میں ان کا اچھا خاصا ناشتہ آیا آنے کو ملے انڈے اب زیادہ انڈے تو تھے نہیں تو دو طرح کی انڈے بنائے گئے ایک سادھی آمڈٹ اور دوسرا انڈا گھوٹالا جس کو پتہ نہیں دانیا کیا نام دے رہی تھی وہ مجھے یاد نہیں اب سائمہ نے کہا کہ میں چونکہ انڈا گھوٹالا نہیں کھاتی یعنی کہ پیاس والا تو آپ مجھے سادہ آمڈٹ دے دیں لیکن جب سب گھر والے دو دو چیزیں تھوڑی تھوڑی لے رہے تھے تو سائمہ یہ برداشت کیسے کرتی بس جی سائمہ کا پارا ہوا ہائی اور اس نے کہا دیکھیں آپ زیادتی کر رہی ہیں میرے ساتھ خیر زیادتی ہونی تھی تو ہوگی ارے بھائی تم بھی تو پہلے دیکھ لیتی کر رہی ہے آئرن تمہیں کرنی ہے جس کی گھسے میں اٹھ کے سائمہ آپ تو چلی گئیں یوگا کرنے اور ناشتے ٹیبل پر سب سے پہلی ہوتی ہے سائمہ کی آرگومنٹ دانیا سے اور تھوڑی دے کے بعد چائے پر ہوتی ہے مانی بھائی اور دانیا کی آرگومنٹ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ فل پیکج اکیل گانے بھی پروڈیوز کر سکتا ہے بھائی گانہ تو اس نے بہت کمال بنایا تھا اور ایک نہیں دو دو گانے بنائے اس کے بعد آتے ہیں ہم بادشاہ سلامت جو دیتے ہیں ایک بہت ہی مزیدہ سٹاس جس میں ٹوٹل چار پانچ گھنٹے ہوتے ہیں جس میں ہر ٹیم کو آدھے گھنٹے میں اپنے لیے ڈینر تیار کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے گروسری شاپنگ کرنی ہوتی ہے اور شاپنگ بھی ان کو کھلا ٹائم ملتا ہے جس میں ان کی مرضی ہے جو مرضی اٹھائیں اب بنا دے ہیں بادشاہ سلامت دو دو کی ٹیمز تو جیسے کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آزے مزر جن جوڑیوں کو توڑنے یا دڑاڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے بادشاہ سلامت نے ایکسیٹلی سیم وہی جوڑیاں بنا دی جیسے مانی بھائی اور انم کی ہمنا جنیت کی بجیہا اکیل کی ارسلان سائمہ کی ماہی ایاز کی اور دانیا شہریار کی اب ہمیں ایک اور آرگیومنٹ دیکھنے ملتا ہے جب مانی بھائی اٹھا لیتے ہیں تین ٹبل روٹی کیونکہ مانی بھائی روٹی نہیں کھاتے اور انم کا ویسے ہی پیٹ خراب تھا جس کے اوپر ہمنا تھوڑی سی تب جاتی ہے اس کے بعد وہ اندر آتے ہیں اور ایک ایک کر کے ہر ٹیم اپنا حصے کا کھانا بناتی ہے لیکن کھانا بہت دیلیشیس بنا گیا کیونکہ چیزیں ان کے پاس کھلی تھیں سچ کہوں تو ان کو کھانا بناتا ہے دیکھ مجھے بھوک لگنے لگ گئی تھی باقی سب تو ٹھیک رہتا ہے لیکن کھانا بنانے وقت ہو جاتی ہے انم اور مانی کی لڑائی کیونکہ جو مانی بنا رہے ہوتے ہیں وہ انم کو پسند نہیں آتا اور جب انم اس کا شکفہ کہتی ہے کہ مجھے یہ کھانا پسند نہیں آئے تو مانی اس کو کہتے ہیں کہ تم بہت انگریٹ فل ہو یہاں پر دونوں کی گلتی ہے کہ جب آپ کو اتنا کھلا ٹائم ملا تھا اور آپ بلکل اینڈ پہ گئے کہ آپ نے ڈیسائیڈ کیوں نہیں کیا تھا کہ کھانے میں کیا بننا چاہیے انم نے اس کو کھل کے کیوں نہیں بتایا اور اگر کھل کے بتایا تو مانی نے وہ کیوں نہیں بنایا سب کھانا کھاتے ہیں اور ہو جاتا ہے اپیسوڈ اینڈ لیکن مانی اور انم کی بڑتی تلقیاں کیا یہ ختم ہو سکیں گی آپ کو کیا لگتا ہے اور اپنے فیورٹ کنٹیسٹن کے بارے میں مجھے بتانا مد بھولیے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھی گا میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ